اسلام علیکم ناظرین صرف اکار رات آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین آج کی وی لگ میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کیا عرش شریف کو انصاف مل گیا ایک کینیا میں محفوظ فیصلہ تو سنا دیا گیا لیکن کینیا کی عدالت کے اس محفوظ فیصلے کے سنائے جانے کے بعد انصاف کے تقاضے پورے ہو گئے ہمارا دوسرا ٹاپک یہ ہوگا کہ اڈیالا جیل میں کیا ہو رہا ہے اڈیالا جیل کے باسی قیدی نمبر آٹھ سو چار سے کون سی اہم ترین شخصیت ملنا چاہتی ہے اور کیوں تیسرا ہمارا ٹاپک ہوگا جو پوری دنیا کا اور پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بندہ چلا جا رہا ہے وہ ہے کلائیمٹ چیچ اس حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اس پہ بھی مقتصر بات ہوگی اگاز کر لیتے ہیں عرش شریف کے فیصلے کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ ہے کہ عرش شریف کو انصاف مل گیا اس کی تصویریں لگائی چاہ رہی ہیں ماضی کے اس کے پروگرام شیئر کیا جا رہے ہیں اس کی فیملی دعویٰ کر رہی ہے اس کی دوسری بیگم صاحبہ جویریہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ عرش شریف کو انصاف مل گیا انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کی ماں کے جو آنسو ہیں وہ خوش ہو گئے ہیں کیا اس کا دل تھنڈا ہو گیا ہے کیا اس کا کلیجہ تھنڈا ہو گیا کیا اس چار لائنوں کے نتیجے میں اس کو سکون مل گیا جواب ہے نہیں کیونکہ کینیا کی عدالت نے بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں پاکستان کی عدالتوں سے بہتر فیصلہ دیا ہے اور ہمارے جو قاضی فائز حصہ ہیں ان کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ کینیا کی عدالت جو پوری دنیا کے اندر ریٹنگ کے لحاظ سے جو پوری دنیا کے اندر معاشرت کے لحاظ سے جو پوری دنیا کے اندر معاشرت کے لحاظ سے جو پوری دنیا کے اندر وہاں پہ law and order lossness کے حوالے سے عجیب و غریب نمبرز رکھتا ہے وہاں کی ایک عدالت اور اس کی خاتون جج یہ فیصلہ سناتی ہے کہ کینیا کو معافی مانگنا چاہیے ریاست کو معافی مانگنا چاہیے لیکن ہمارے ہاں بدترین violation ہوئی بدترین human rights کی violation جاری ہیں لیکن مجال ہے کسی قاضی کو یہ زہمت کبھی ہوئی ہو اس نے یہ کبھی کہا ہو کہ ہماری ریاستی ہے ریاستی ادارے بھی کسی سے معافی مانگنا چاہیے ہیں لیکن کینیا کی عدالت اور اس کی جج یہ کہہ رہی ہے اس ساتھ تک ٹھیک ہے کہ عرش شریف کے جو محبت کرنے والے لوگ تھے ہمارے قبیلے کا وہ ایک طرح سے سردار تھا وہ حق بات کرتا تھا جررت سے بات کرتا تھا جہاں پہ ہم لوگ compromise ہو جاتے تھے وہ compromise نہیں ہوتا تھا وہ دو ٹوک بات کرتا تھا وہ سچ بات کرتا تھا وہ سچ base facts کے اوپر بات کرتا تھا لیکن کیا اس فیصلے کے نتیجے میں عرش شریف واپس آجائے گا کیا اس کی ماں کو اس کا بیٹا مل جائے گا اس کا جواب ہے no کیا ایسے فیصلوں سے لوگوں کی زخم منبل ہو سکتے ہیں نہیں کیونکہ ریاست پاکستان کی طرف پاکستان کی پوری قوم عرش شریف کی فیملی پورا میڈیا کا قبیلہ اور پوری پاکستانی قوم ریاست پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے اور پاکستان کی قاضی کی طرف دیکھ رہی ہے کہ عرش شریف کے قاتلوں کا خورا پاکستان سے چلتا ہے کینیا پہنچتا ہے کینیا سے نکلتا ہے پھر پاکستان آتا ہے وہ کون لوگ ہیں جن کے راستے کی وہ رکاوٹ تھا وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جو اس کے مبینہ قاتل ہیں اور وہ قاتل جب تک بے نکاب نہیں ہوتے یقین جانی ہے کہ عرش شریف سے محبت کرنے والوں کے دل ٹھنڈے نہیں ہو گئے عرش شریف کی والدہ کا دل ٹھنڈا نہیں ہو گا ٹھیک ہے عرش شریف کی بیگم صاحبہ نے یہ ٹویٹ کر دیا کہ عرش شریف کو انصاف مل گیا لیکن انصاف ملنا بھی باقی ہے اس سے جڑی ہوئی دوسری جو امپورٹنٹ ترین خبر ہے جو میں آپ سے شیپ کرنا چاہتا ہوں وہ اڈیالہ جھیل قیدی نمبر اٹھ سو چار کے حوالے سے قیدی نمبر اٹھ سو چار کا جھیل کے اندر گصہ ڈپریشن فرسٹیشن شدت اختیار کرتی جا رہی ہے اور وہ بہت زیادہ آج کل گصے میں ہیں اور اس گصے کا اظہار وہ اپنے ساتھیوں سے تو کر چکے لیکن اب اس کے اثرات جھیل سے باہر آنا شروع ہو گئے انٹرنیشنلی ریکنیزیشن کے بعد یو اینو کی ریجولیشن کے بعد ویکی لیکس کی ایک لمبی چوڑی اس حوالے سے گفتگو تحریر کے بعد اور کانگرس کی ریجولیشن کے بعد پاکستان کی ریاست بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے اور خاص کر اس سے جڑی ہوئی ایک اور حقیقت کہ پاکستان کی رجیم چینج کے بعد جو پاکستان کی گورمنٹ لائی گئی اس کی کارکردگی اس حد تک جو دوکو تھی اس کے پتابق نہیں رہی اور خاص کر آٹھ فروی کے نتیجے میں جو گورمنٹ سامنے آئی آٹھ فروی کے الیکشنز کے نتیجے میں اس کی کارکردگی بلکل اس پر سوال یہ نشان ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے پاکستان کے ریاست پاکستان کے جو اصل وارث ہیں انہوں نے بڑی سنجیدگی سے یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان کے مستقبل کا جو نقشہ ہے جو حل ہے وہ شاید اڈیالا جن سے ہو کر ہی نکلتا ہے کیونکہ پاکستان آگے چل کر کسی طرح کا انتشار افورڈ نہیں کر سکتا پاکستان کسی طرح کی رسا کشی افورڈ نہیں کر سکتا ایک طرف پاکستان کی پورسز دشتگردوں کے خلاف اپریشن لانچ کیے ہوئے ہیں دوسری طرح پاکستان کے اندر اس طرح کا سیاسی انتشار پلکل افورڈ نہیں کیا جا سکتا تو لہٰذا ٹاپ لیول پہ یہ ریالیزیشن ہو چکی ہے کہ کس طرح قیدی نمبر آٹھ سو چار کو مین سٹیم سسٹم کے اندر لاکر ان کو رام کیا جا سکے اور مجید سے نکل کر سکون سے گھر میں بیٹھ جائے یا کچھ طریقے کے لیے باہر چلے چاہے سیرس پٹے کے لیے اور اپنے حلاج کے لیے لے کے اہم ترین شخصیت دو تین پوائنٹس کے اوپر ان سے بات کرنے کے لیے جیل جانا چاہ رہی ہے لیکن فیلحال روکا اس لیے جا رہا ہے کہ جیل سے اجازت نہیں مل رہی اور باہر سے اجنڈا فائنل نہیں ہو رہا تو آنے والے دنوں میں اسپیکٹ کیا جا رہا ہے توقع کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں پر پگل جائے گی چیزیں فائنل ہو جائے گی اور مستقبل قریب کے اندر چیزوں کو واپس کرنے کی کوشش کی جائے گی واپس سمرات یہ ہے کہ جو چیزیں بہت آگے تک جا چکی ہیں ان کو ریورس کے لگانے کی ایک ایفرٹ اور کوشش کی جائے گی اور اس کے بارے میں اسلامباد کے اندر بہت ساری خبریں گردش کر رہی ہیں اور بہت سارے لوگ جو پی ٹی کے لوگ ہیں وہ تو خیر عجیب و غریب دعوے کر رہے ہیں لیکن غیر جانب دار لوگوں سے اگر بات کی جائے تو وہ بھی اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ آنے والے دلوں میں اڈیالا جن سے کوئی بڑا سرپرائز یا بڑی خبر نکل سکتی ہے اور جو پاکستان کی سیاست کا نقشہ بدل کر رکھتے گی اب آخر میں میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو کلائیمٹ چینج کا ایشو ہے اور یہ بیسیکلی پوری دنیا کا نمبر ون مسئلہ ہے لیکن بکسمتی سے ہمارا شاید آخری درجہ کا بھی یہ مسئلہ نہیں ہے حکمرانوں کے بڑے بڑے گھر بننے چاہیے تمام تر باغات کو کاٹ کر سوسائٹیز بن جانی چاہیے تمام تر دھرینری کو ختم کر کے درختوں کو کاٹ کر وہاں پہ سوسائٹی بنا دینی چاہیے یہ تو ہماری ترجیح ہے لیکن ہم نے زندہ کیسے رہنا ہے سانس کیسے لینا ہے آکسیجن کہاں سے ملنی ہے کلائیمٹ چینج کو فیس کیسے کرنا ہے گلیشئر کو بچانا کیسے ہے موسم جو پاکستان کو اللہ ویان نے دیئے ان کو محفوظ کیسے رکھنا ہے اس پہ کسی کو بات کرنے کی فرصت نہیں ہے اکسٹھ سال کے بعد گرم ترین پاکستان کا جون جلائی گزر رہا ہے یہ اکسٹھ سال کے بعد اتنا گرم ترین یہ موسم دیکھنے کو مل رہا ہے پاکستان ان دس ممالک میں شامل ہے جن کا موسم تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے پچھلے بارہ سالوں میں چار سے پانچ ڈگری پاکستان کا ٹمپریشر بڑا ہے جبکہ پچھلے پچھانس سالوں میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا ٹین ڈگری ٹمپریشر ریس ہوا تھا اور اس کا واحد جو ایشو ہے واحد جو مسئلہ ہے وہ درخت ہے کیونکہ درخت تیزی سے ہم کاٹ رہے ہیں نئے درخت لگا نہیں رہے اور عمران خان نے یہ ایفورٹ کی تھی اس کو ہم نے مزاق میں ڈال دیا اور آج تک اس کو ہم ایک سکیم کے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ حرکت کی تھی اور کیوں کی تھی اور شاید اس لیے کہ وہ انٹرنیشنلی کلائیمٹ چیج کی ان چیزوں کو سمجھ رہا تھا اور میں آج اس پہ خاص طور پر بات کیوں کر رہا ہوں کہ مجھے حال ہی میں دوستوں کے ساتھ نران کا غان اور ہنزہ اور ہلیس ایریاز کے اندر جانے کا موقع ملا وہاں پہ جگہ جگہ گلیشئر جتنی تیزی سے پگل رہے ہیں وہاں کے مقامی لوگوں نے جس طرح بتایا وہ سن کر میں حران رہ گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ گلیشئر ایک جگہ پہ وہاں پہ جو کریمہ باد کے اندر ہنزہ کے پاس کریمہ باد کے اندر جو پرنس کا وہاں پہ محل ہے اس کے ساتھ کبھی گلیشئر ہوا کرتا تھا یہ چند سال پہلے کی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو روم تھا وہ فریج کے طور پہ یوز ہوتا تھا چونکہ گلیشئر سے وہاں سے سردی آتی تھی برف کی وجہ سے یہاں پہ چیزیں رکھی جاتی تھی تو وہ ٹھنڈی ہو جاتی تھی تو اب وہ گلیشئر چھے کلومیٹر دور چلا گیا یعنی آپ اندازہ کریں کہ وہاں پہ اتنی تیزی کے ساتھ صورتحال بدل رہی ہے کہ پوری سڑکیں برف سیٹی پڑی ہیں گلیشئر پگل رہے ہیں تیزی کے ساتھ اور یہی وہ چیزیں ہیں کل کوئی سلاب کا باعث بنتی ہے کل کوئی تباہی کا باعث بنتی ہیں اور جو اللہ میاں نے ایک نیچر خوبصورت نیچر ایک بنائی ہے اس کے اندر ہم نے مصنوعی انکروچمنٹ کر کے اتنا اس کو تباہ برباد کر دیا ہے کہ آج اس کی شکل بدل کر رہ گئی پوری دنیا کے اندر اس پہ کام ہو رہا ہے بنگلہ دیش جیسا ملک میں حیران ہو گیا کہ کل مجھے ایک ویڈیو دیکھنے کو ملی کہ وہاں پہ علماء حضرات بات کر رہے ہیں وہاں کی معیشت کے اوپر بات کر رہے ہیں وہاں کی ایجوکیشن کے اوپر بات کر رہے ہیں وہاں کی معاشرت کے اوپر اور بات ہو رہی ہے وہاں پہ ترخت لگانے کے اوپر اور کلائمٹ چینج کے اوپر یہ کون بات کر رہے ہیں ممبر کے اوپر کھڑا ہوا مولوی بات کر رہے ہیں لیکن ہمارا مولوی آج بھی انتشار کی بات کر رہے ہیں آج بھی لڑانے کی بات کر رہے ہیں آج بھی تباہی اور بربادی کی بات کر رہے ہیں اور آج بھی اپنی دھیاڑی لگانے کی بات کر رہے ہیں کاش ہمارا ممبر کے اوپر کھڑا آج بھی علماء حضر اس کو ریالائز کر لیں حکومت ہماری ریالائز کر لیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں طبقات شاید نہ کریں لیکن پاکستانی قوم کو ریالائز کرنا چاہیے ہم سب کو اس میں حصہ ڈالنا چاہیے سب کو درخت لگانے چاہیے اور حکومت پاکستان کو اگر توفیق ہو تو ایک قانون ایڈیا کی طرح بنا دینا چاہیے کہ کوئی گر اس کا نقشہ پاس نہ ہو جو اس پہ مطلوبہ درخت نہ لگائے دو چار پانچ دس جتنے بھی درخت ہیں وہ تیہ کر دیے جائیں کہ وہ پہلے درخت لگائے اور اس کے ساتھ اس کو مشروع کر دیا ج ہے پھر جا کے یہ صورتحال بہتر ہوگی یہ آنے والی نسلوں کا معاملہ ہے یہ ہماری زندگی کا معاملہ ہے یہ درخت ہیں جو ہمیں زندہ رکھے ہو گئے اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو یہ چھپن ستھامن ڈگری تک یہ ٹیمپریچر چلا جائے گا اور اس کے بعد لوگ جلس دے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اور یہ نقشہ بڑا خوفناک ہو گا بہت شکریہ آج تک کے لیے اکنے کافی دوبارہ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے بہت شکریہ موسیقی